یہ دوستو میں نے بڑھ لیا ہے اس میں تین سی سی میں نے فریجر ڈالا ہے باقی جو ایدہ سی سی میں نے وہ رکھا ہے کیا نام ہے ارکے بادیان دو سی سی فریجر بھی دے تھا تو کام بن جانا تھا میں نے کہا چلو ارکے سوہ بھی دیتے ہیں آج یہ دو دن یہ ٹوڑکا کروں گا یہ دو آدھا بند کریں بچھو یہ کبوت رہی ہے یہ والا یہ والا یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے کیسے امید ہے کہ سب ٹک ٹا کو آنگے ویلکم ہو گیا اپلے پی جنگ اہری میں چھو دوستو سین ایسا ہے کہ کچھ پہ چلے اندر کی خبریں آ رہی ہیں کہ ساتھ موہینو آ صاحب کے کبوتر جو ہے وہ چند مخصوص کبوتر جو ہے وہ ان کو واپس مل گئے ہیں تو جہاں تک کہ یہ میرے مطابق یہ صرف ایک فواہی ہے ابھی تک ان کا کوئی پرندہ نہیں ملا ان کو یہ صرف جو لوگ ہے ویوز پر ٹوڑنے کے لیے یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ان ان کے جس چینل پہ یہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں کبوتر چوری سے لیٹڈ میرا اس چینل والے بندے کے ساتھ رابطہ ہو گا ہے وہ سیال کوٹ سے تعلق رکھتا ہے فیس بک پہ اس کا میرا رابطہ ہو گا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ سر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ابھی تک کوئی عطا پتا نہیں ہے کوئی پتا نہیں ہے کس نے اٹھائے کس نے اٹھائے شاک کی بنیاء پہ ایک دو بندوں سے بات ہی جو ہو رہی ہے ہماری وہ ہو رہی ہے ادروائز ایسی کوئی بھی نہیں ہے تو یہ میر پیارے بھائی ہیں استاد بلہ پیجن والے انہوں نے یہ چیز کی تصدیق کی ہے ہلکی پھلکی کے کیا نام ان کے کبوتر استاد مہین نواز صاحب کے کبوتر ان کو واپس مل گئے ہیں تو وہ کسی گروپ میں ایڈ سے تو وہاں پہ کوئی ریکورڈنگ شکورڈنگ ان کو سنائی دی ہے تو جہاں تک میں نے تصدیق کیا اس بات کی ان کے ابھی تک کوئی پرندہ ملا نہیں ہے رائٹ ناؤ تک آج کی طریق تک تو آگے جو ہے پتہ نہیں ان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں یا کیا حساب ہے وہ ہم آپ سے اپ ڈیٹ شیئر کر دیں گے ہماری تو کوشش ہے ہی ہے یا اللہ طرح ان کے پرندے واپس ملوا دے تو کافی بھائیوں نے کہا کہ یار کمنٹ کیا کہ استاد صاحب جو ہیں وہ استاد ہیں تو وہ دوبارہ پرندے بنا سکتے ہیں یا پرندے تو بندہ دوبارہ بنا سکتا ہے اس میں نو ڈاؤڈ لیکن ٹائم لگتا ہے وہ چیزیں جو آکی بنی ہو وہ مس اپ ہو جائیں وہ وہ چیز ہوتی ہیں تو ایک دم سے پرندہ نیا بننا بہت مشکل کام ہوتا ہے خیر آج لڑکا نیا لے کے آئے ہیں اب یہ ل بڑکا ہمارے ساتھ ہوگا میں نے کہا آپ کو انٹرڈیوز کرواتے ہیں یہ بچہ میرے ریسٹورنٹ کا تھا دیکھے ریسٹورنٹ نے اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو اس کو ذرا شکھا رہے ہیں ٹرین کر رہے ہیں دانا شانل ڈالنا کس طرح ڈالنا ہے رمان صاحب سمجھ آگئی ہے کتنی سمجھ آگئی ہے آپ کو بہت اچھی آگئی ہے یہ بہت اچھا بچہ ہے یہ دیکھنا بھی اس کو بعد چل گیا کون سی ٹرے یہاں بھی رکھنی ہے کون سی کیسے رکھنی ہے یہ آپ کے سامنے دیکھنا درہا یہ دیکھیں درہا بہت ترین قسم کی ٹرے رکھ رہا ہے انٹ سائیڈ پہ کر دی اس نے ایک ٹرے اور لگاؤ یہاں پہ بات دیان رکھنا ہے کبوتر باہر نہ آئے مین کام ہے کبوتر باہر نہیں لانے ایک اور رکھ دو یہ والی رکھ دو یہ والی یہ والی ٹرے ادھر رکھ دو ہاں یہ بچہ میں نے کہا ٹرین کرتے ہیں ساتھ ساتھ جرہا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب وہ دوسری بھی رکھو وہاں پہ وہ ٹرین گالو وہاں سے پہلے ساری ٹرے باہر نکال کے ایک ساتھ بھر کے پھر بعد میں ڈکھا کرو ایک ساتھ ہی نہیں یہ دیکھو یہاں سے اوپر سے کھولو ذرا چلے اعظام مکمل ہوئے پھر ویڈیو کا ڈیویوں کرتے ہیں اچھا دوستو دھانا ہے ڈال دی ہے اب وہ کبوترہ سامنے یہ دیکھیں ذرا یہ والی میں آپ کو دکھا ہوں ذرا اس کا ہوا ہے پورٹ بند وہ دیکھیں ذرا میں ازر زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کبوتر کا پورٹ بند ہوا آگیا تو اس کو بھی ہم اس کو فلیجل دیتے ہیں اس کا پورٹ پلٹا کے انشاءاللہ اللہ تعالی کی حکم سے یہ سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اپنا پورٹ ہڑا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ بھی بڑا اچھا ٹیڈی کبوتر ہے نسلی کبوتر ہے ٹیڈی میرا اڑا ہوا کبوتر ہے میرا بز بز تھوڑا سا پورٹ بند کر گیا یہ دیکھیں میں نے پل زوم کیا وہ آپ کو نظر آرہا ہوگا سپیز آنکھ میں ہے ٹیڈی کبوتر تو میں نے کہا چلو آپ کو کسی یہ بھی شیئر کرتے ہیں تو اس کو اپنے فلیجل دینا ہے دو سی سی تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا یہ اللہ کی حکم سے اللہ نے شفا دینی ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہوگا اس میں اور تو دوستو جس جس بھائی نے پر پٹائی کی ہے یقین معنی ہے نائنٹی پرسن لوگوں نے کہا بھجم پٹائی کر کے ہم فاس گئے ہیں موسم بہت تھنڈ ہے کبوتر تو ہے گچھی مار کے بہنا شروع ہو گیا کافی لوگوں کے کبوتر تو ہے نا وہ اسٹرمنا اپنے وائرس میں لے گئے اپنے پرندے صرف اس وقت سے کیونکہ موسم سردی بہت زیادہ آخری پرندہ ہے پرندوں کو اس کے پر کھنچ ہو گئے اس کے بعد کبوتر سے سکڑ کے بیٹے گا دانہ نہیں کھائے گا پورٹ بند کرے گا تو اس لئے میں نے کہا کہ چہتر ہم چھوڑ دیں گے چہتر کی خیر ہے لیکن کیا اللہ میں کبوتروں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا یار ظلم علی بات ہوتی ہے وہ ظلم نہ کرو تو بہتری ہے پھر باقی ہے کبوتر بھائل آگے اندر چلا گیا سلو تو ہی لائے آپ یہ ارکے بادیاں لائے ایک اور یہ لائے فلیجن ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو پتہ کس چیز کے لئے ہیں روحان صاحب ادھر دیکھو درہا نا آپ کو پتہ یہ کس چیز کے لئے ہیں یہ پتہ نہیں ہے پتہ لگ جائے گا ہولی 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 کترا ہولی 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 پتہ لگ جائے گا ہولی ہولی بات چل لے گا ہے در رکھتان فیمس کر دی ہے پھر یوٹیوب تے توڑا پھر لا دی ہے تو ویڈیو شیڈیو اوکے جی روحان صاحب نے اسی ٹرین کرتا نا پورا تو یہ فلیجر اور یہ اس کا پورٹ بند ہوا اس کو دیتے ہیں ابھی وہ دیکھے کبوتر پھونگ مہار ہے نیچے اس کو سیٹ کرتے ہیں ابھی یس ہو جائے گا اللہ کی حکم سے یہ سرینج بڑھی بھی ہے چلیں میں دیکھے رہا پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ دوستو میں نے بڑھ لیا اس میں تین سی سی میں نے فلیجر ڈالا ہے باقی جو ہے دس سی سی میں نے وہ رکھا ہے کیا نام ہے ارکے بعد یہاں دو سی سی فلیجر بھی دے تھا تو کام بن جانا تھا میں نے کہا چلو ارکے سوہ بھی دیتے ہیں آج یہ دو دن یہ ٹوٹکا کروں گا یہ دو آدھا بند کریں بچھو یہ کبوتر ہے یہ والا یہ دیکھیں ہیلڈی ہے ایکٹیو ہے لیکن کیا ہے کہ تھوڑا سا اس کا کام لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہ کبوتر ہے ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں کیسا کبوتر ہے یہ نظر لگ گئی لاس ویڈیو میں میں نے دکھایا تھا اس ویڈیو کو جو ایک میں نے لگائی تھی ویڈیو پیچھلی ویڈیو میں نا تو بس اس بچارے کو نظر لگ گئی یار یہ دیکھیں در چلیں خیر یہ اس کو دیتے ہیں یہ آپ اس کی دعائی دروں کرتے ہیں یہ دوستو پورڈ پلٹا آکے اس کا اس کو میں نے دے دیئے دعائی یہ کھڑا ہوئے دوسرے نمبر پر یہ والا یہ کھڑا ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس کو اللہ تعالیٰ شفاہ دے یہ اس ہوئے گا اللہ کی حکم سے انشاءاللہ کال پھر اس کو دیں گے کال خالی فریجل دیں گے اس کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا یہ اللہ کی حکم سے تو دوستو لگے آت میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر بھی کر دیتے ہیں آپ پتہ چلی گیا پورٹ باندھ کا لاجو ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا پورٹ پلٹانے کے بعد دو سیسی یا تین سیسی فلیجل ڈالے اور ارکے سونف ڈالے اس کے ساتھ دو سیسی تو جو ارکے سونف نہیں ڈالنا چاہتے وہ ویسے ہی فلیجل دے دیں دو سے تین سیسی لیکن میں نے اس موسم میں اس لیے دیا کہ وہ فلیجل جوتا تھوڑا جماعت ہے ارکے سونف اس لیے دیا سردی ہے ذرا تھوڑا سا نظام بہتر ہو جائے گا اس کا نظام بہتر کہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پر کیا کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ آجے گی کہ ارکے سونف جو ہے یہ دخاؤ ذرا یارمان ارکے بادیان ارکے سونف بھی کہتے ہیں اس کو ارکے بادیان بھی کہتے ہیں ارکے سونف بھی کہتے ہیں دیکھیں نظام حضم کے لیے مفید موسر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی لکھا ہوا ہے یہ ساری میں ڈسکریشن دیکھتا ہ موسانا کمزور کے مفید ہے ٹھیک ہے نیچے دیکھ لیں اس میں چیزیں ارزا کے پڑھی بھی ہے تخم سوم یہ دیکھیں سارا یہ ٹھیک ہو گیا یہ سارا پڑھ لیں میں نے اس لیے رکھا ہوئے یہاں پہ آپ کو اپاہ چل جائے یہ اصل ایک سسی روپیس کا ہے مین کام اس کا یہ ہے نظام حضم کے لیے مفید ہے یہ ٹھیک ہو گیا یہ ارکے بادیان ہے تو آپ لوگ بھی یہ لاکے رکھیں آپ کے کام آئے گا اور یہ فلیجل دیکھتے ہوتے ہیں بس یہ رکھ دیا دیکھتے ہیں جو ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہم خود کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہے تجربہ ہے ایکسپیئنس کیا ہے اس چیز کو ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز کرنے سے اس کا یہ نظام کھل جائے گا تو اس لیے پھر وہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں ایسے نہیں کہ پہلی دفعہ ڈال رہے ہیں اور آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس کا ہمیں ریزلٹ ملے تو دوبارہ ڈال رہے ہیں نا تو اپنے پرندوں کو بندہ وہ چیز دیتا ہے جو اس کو پتہ ہوت ہی ہے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آگی ہوگی کیا یہ چیز آپ محصر ہے کے نہیں ہے خیر باقی استاد محترم جو ہیں ہمارے وہ استاد مہین نواز صاحب کے جو کبوتر گواتچے نے انہوں نے دعا کرو یار اللہ تعالیٰ کہ تو کس علاہ خلاف دوئے مشکل ہی لاغ رہے ہیں وہ پرندے لور باہر سے سیالکور سے باہر ہو گئے ہیں اتنا مجھے پتہ ہے کبوتروں کے ساتھ ہوئے ظلم جو ہوتا ہے کہ اتنے اچھا سیٹ اپ بناوا تھا وہ پتہ نہیں دڑویوں میں جا کے بیچے گا ایک طرح سے کبوتروں بھی ظلم ہی ہوا ہے میرے خیال سے بہت نائنصافی ہو گیا پرندوں کے ساتھ تو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا خیر چور کا کیا اس نے تو بیج دن ہے پانسو پر ہزار پر بیج دن ہے ایسی ہی ہوگا نا اس کو تو اس کے لیے تو کبوتر ہی ہے نا صرف اس کو کیا پتہ کہ یہ کس لیول کے کبوتر ہیں تو باقی بہت افسوس کی بات ہے بہت دکھ کی بات ہے یار مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب بھی وہ اس سے دھیان جاتا ہے تو خیر چلے میں نے کہا یار آپ لو چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ابھی آپ کو مدخوا تو اپنے پرندوں کی کنڈیشن اللہ تعالیٰ کی حکم سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایکٹیف فٹ اینڈ ہلدی ہے کبوتروں کی پرپو ٹائی میں نے اس لیے نہیں کی بہت جن سردیاں تھی تو سردیوں میں جو ہے وہ ایک طرح سے ظلمی ہے خیر وہ کام میں نے نہیں کیا یہ نہیں کہ صرف شوق کے لیے ان کو رکھا ہوا بہت جن یہ ہر چیز پرندہ ہے اس پہ بھی تھوڑا سا رحم کرنا چاہیے خیر تو جرمان ج جی پھر جعب لئیے لوکہ کو آج پھر تو اسے ویڈیو چاہ گئے اپنے اپنے موبائل تو ویڈیو آج پھر پھر پورے پارانوں پھر لوکہ نو بھی کہا دیا نا پھر شیئر بھی کریں کمنٹ بھی کریں لائک بھی کریں کمنٹ دے وی چک burningolin جک結果 بھی کمنٹ دے وی چکہ چی sketی شیمہ لیکنہ لیکن سینڈ کریں آج ہے zien لو ان پورے پاپی پورے برامو ایک دن سمجھایا دوسرے دن ر Foundation نے اپنی دانہ پانی سارا سیٹ کی اپنا تیرے دانا پانی بھی اندر انれてaffles و دن کے حال انتے رکھدے تیک ہوں کاری گر ہو گیا پیرا سے پ رو گیا جا میں میں بھر ہوں جی سی منودہ سڑا کاری کا رو گیا خیر ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تبتہ اللہ حافظ دعاو بھی یاد رکھنا چینل کو جو ہے وہ لازمی سے سکرائب کرنا اللہ حافظ